کہانی کی شروعات میں ہمیں دو بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک پیچ پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور کافی انزوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے ان شفٹ ہوتا ہے اور ہم براؤن اور اس کے چھوٹے بھائی ڈینی کو دیکھتے ہیں جو براؤن کی گرل فرنڈ بابی اور ڈینی کے فرنڈ کیٹ کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ میپ چیک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں سڑک پر ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا نام فرنڈ تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی بیٹی جوڈی بھی ہے۔ ان کی گاڑی میں گیس ختم ہو گئی ہے اسی لیے وہ ان لوگوں سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن براؤن اس کی ہیلپ کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جوڈی انفیکٹڈ ہے۔ اس پر وہ آدمی نے بدلے میں کھانا اور پانی دینے کے لیے کہتا ہے لیکن برائن اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران فرنڈ ایک ٹول سے ان کی گاڑی پر حملہ کرتا ہے حالانکہ وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ان کا فیول ٹینک پھٹ جاتا ہے اس سے اونل باہر گرنے لگتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا پوری دنیا میں وائرس پھیل گیا ہے۔ اسی لیے جینے کے لیے کچھ رولز ہیں ایک جو انفیکٹڈ ہیں ان سے دور رہو کیونکہ ان کے کانٹیکٹ میں آنے سے دوسرے لوگ بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور دوسرا کی کسی بھی جگہ پر چوبیز گھنٹے سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں انہیں بچایا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کا مرنا تیئے ہے۔ اس کے بعد ہم پھر سے برائن کو دیکھتے ہیں جس کی گاڑی فیول ٹینک پھٹنے کی وجہ سے رک جاتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اسی لیے ڈینی اپنے بھائی سے ہیلپ کے لیے فرینک پاس واپس جانے کیلئے کہتا ہے کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھی اور ان لوگوں کے پاس گیس لیکن کیٹ اس چیز کے لیے منہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گاڑی میں موجود چھوٹی لڑکی انفیکٹڈ تھی اسی لیے ہم لوگ ان کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں لیک لیکن کوئی بھی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گیس لے کر واپس فرینک کے پاس پہنچتے ہیں حالانکہ پہلے تو برائن فرینک سے وہ گاڑی چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسے گن سے شوٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن فرینک انہیں بتاتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دور ایک سکول ہے جہاں سے پچھلے ہفتے ریڈیو ٹرانسمیشن کیا گیا تھا کہ اسے ایمرجنسی ریسپونس سینٹر بنایا گیا ہے اور وہاں پر انفیکٹڈ لوگوں کو سیرم د جس سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اسی لیے ہی میں اپنی بیٹی کو وہاں پر لے جا رہا ہوں اس کے بعد وہ لوگ گاڑی کے آدھے پارٹ کو پوری طرح سے کور کر لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں پھر جب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دھیان بھٹکنے کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے تب ہی ڈینی اور کیٹ کی نظر ایک گاڑی پر پڑتی ہے اسی لیے وہ لوگ چیک کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں انہیں وہاں ایک ڈیڈ ملتی ہے جس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی کیونکہ وہ آدمی انفیکٹڈ ہوتا ہے پھر جب ڈینی گاڑی کی چابی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس آدمی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ڈینی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس سے وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اگلے سین میں وہ سب رات بتانے کے لیے ایک جگہ پر رکھتے ہیں اس دوران ڈینی جوڈی کو بتاتا ہے کہ تمہارے جیسے ہمارے بھی ڈیڈ تھے جو پر ہم بہت مستی کیا کرتے تھے اس دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ مووی کی شروعات میں دکھائے گئے دونوں بچے کوئی اور نہیں بلکہ برائن اور ڈینی ہی تھے اور کیونکہ برائن اور ڈینی کو لگتا ہے کہ وہ جگہ بھی سیف ہے اسی لیے وہ لوگ اسی ٹرٹل بیچ پر جا رہے ہوتے ہیں خیر اب جب وہ لوگ کیمپ فائر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر انہیں کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ اپنی ایک آگ کو بجھا دیت ہیں اور چھپ جاتے ہیں پھر اگلے دن وہ لوگ اس سکول میں پہنچ جاتے ہیں جسے میڈیکل سینٹر بنایا گیا تھا اس دوران فرینک اپنی بیٹی جوڑی کو وہیں پر رکنے کے لیے کہتا ہے اس پر بابی بھی وہیں جوڑی کے ساتھ رکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے حالانکہ پہلے تو برائن اسے اس چیز کے لیے منع کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں مانتی ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے اور جوڑی سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ لوگ سکول کے اندر پہنچتے ہیں ح پھر جب کیٹ وہاں پر موجود فون سے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پر انہیں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اس سے وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں وہاں پر انہیں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کچھ بچے دکھائی دیتے ہیں فرینک ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے اس بارے میں پوچھتا ہے وہاں پر موجود ڈاکٹر فرینک کو بتاتا ہے کہ تم جسے ڈھونڈ رہے ہو ان کا نام ڈاکٹر لنڈاز ہے ج کی مارے جا چکے ہیں اس کے بعد فرینک وہاں پر موجود ڈاکٹر کو اپنی بیٹی جوڑی کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے سیرم کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ سیرم پوری طرح سے ناکام رہی اسی وجہ سے وہاں پر موجود ڈاکٹر بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بچے اس بیماری کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر مرے اس لیے ڈاکٹر ان بچوں ساتھ ساتھ خود کو بھی پوٹیشم دینے والا تھا کیونکہ اب وہاں پر س باری سپلائی ختم ہو چکی ہے اسی لیے ان کے جینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا حالانکہ فرینک اسے ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کی ایک بات نہیں سنتا ادھر جوڑی اور بابی جب کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی جوڑی کو آنگ سیزن کی کمی کی وجہ سے دورے پڑنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے بابی اسے آنگ سیزن دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی جوڑی اس کے اوپر خون کی الٹی کر دیتی ہے اس سے بابی بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر برائن اور باقی لوگ واپس آ رہے ہیں اسی لیے وہ جلدی سے پھر سے کور لگا دیتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑ بھی چینج کر لیتی ہے اس سے برائن کو اس بارے میں پتا نہ چلے پھر جب فرانک وہاں پر آتا ہے تو جوڑی اسے ٹوائلٹ جانے کیلئے کہتی ہے حالانکہ پہلے تو فرانک اسے اکیلے ہی جانے کیلئے کہتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا ڈر تھا کہ برائن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے جوڑی بلکل بھی نہیں چل پاتی اسی لیے مجبورن فرانک خود اسے لے کر جاتا ہے تب ہی موقع پا کر برائن سب ہ لوگوں کو وہاں سے چلنے کیلئے کہتا ہے حالانکہ ڈینی ہی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن برائن اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور فرانک اور جوڑی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک ہوتل میں پہنچتے ہیں اور وہی پر رکنے کا پلان بناتے ہیں کیونکہ وہ پوری طرح سے خالی تھا پھر جب وہاں پر موجود پل کو صاف کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اسے ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت ہی زیاد زیادہ ڈر جاتا ہے اور فسل کر پل میں گرنے والا ہوتا لیکن ڈین ہی اسے پکڑ لیتا ہے پھر وہ لوگ وہی پر رہ کر انجوائے کرتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں اس دوران جب برائن بابی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیٹ کو دیکھتے ہیں جو ہوتل میں موجود فون سے کسی کو کال کرنے کی کوشش کرت ہے تب ہی وہاں پر بابی پہنچ جاتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ سب ہی فون ڈیڑھ ہو چکے ہیں لیکن کیٹ کسی بھی طرح سے پیرنس سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی اس پر بابی کہتی ہے کہ تمہارے پیرنس اب تک مر چکے ہوں گے کیونکہ جو لوگ بھی کوارنٹائن تھے وہ سب کے سب مر چکے ہیں اسی لیے جلدی ہی ہم اور تم بھی مارے جائیں گے اس بات سے کیٹ بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈینی اس اسے منانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی انہیں ہوتل کے اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اسی لیے وہ لوگ بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور کچن میں چھپ جاتے ہیں حالانکہ انہیں ڈھونڈ رہا ماسک والا آدمی واپس جانے ہیں لیکن جب اس کی نظر وہاں پر رکھے ہوئے چاکوں پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے اس لیے ان چاکوں کو نکالا ہے اسی لیے وہ ان کی طرف بڑھتا ہے لیکن ڈینی اور کیٹ اسے چک اکمہ دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تب ہی ایک دوسرا ماسک والا آدمی نے پکڑ لیتا ہے پھر ہم برائن کو دیکھتے ہیں جس نے بہت ہی زیادہ ڈرنک کر لی ہوتی ہے اسی سمجھ اسے بھی ایک ماسک والا آدمی دکھائی دیتا ہے اس سے وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے تو برائن اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے ماسک کو کھینچ لیتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے باقی سات ہی بھی آ جاتے ہیں جو برائن کو اسے چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں پھر وہ لوگ اپنے ایک ساتھی لیری کے بارے میں پوچھتے ہیں اس پر برائن بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے جیسے ہی ماسک پہنے ہوئے آدمی کی ڈیڈ باڈی پل میں ملی تھی اس کے بعد برائن انہیں وہ ڈیڈ باڈی بھی دکھاتا ہے اب ان میں سے ایک بتاتا ہے کہ لیری کئی دنوں سے بیمار تھا حالانکہ وہ سب لوگ اس بات سے کافی حیران تھے کہ ان کے سوٹ پہننے کے بعد بھی وہ کیسے انفیکٹڈ ہو گیا اس کے بعد وہ لوگ برائن کا فیول لے لیتے ہیں اور کیٹ اور بابی کو وہیں رکنے کے لیے کہہ کر ڈینی اور برائن کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اس سے برائن بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے حالانکہ اس چیز کے لیے ان کا لیڈر ٹوم انہیں رکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اب اس سے ان لوگوں کے بچ لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن ٹوم اس چیز میں پوری طرح سے ناکام رہتا ہے پھر وہ لوگ باب بابی اور کیٹ دونوں کو چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بابی انفیکٹڈ ہو چکی ہے یہ دیکھ کر وہ سب بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں ادھر برائن بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے پھر موقع پا کر برائن سب لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پھر گیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد برائن بابی کو گاڑی سے باہر اتار دیتا ہے حالانکہ اس چیز سے وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے لیکن برائن اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا ہے اور اسے وہ وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے وہ وہیں پر روتی رہ جاتی ہے پھر کچھ دور چلنے کے بعد ان کی گاڑی میں فیول ختم ہو جاتا ہے اسی لیے وہ لوگ وہاں سے جا رہی دو لیڈیز کو روکتے ہیں اور ان سے گیس مانگتے ہیں وہ دونوں اس چیز کے لیے صاف انکار کر دیتے ہیں اور وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں اس سے برائن بہت ہی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور انہیں لگاتار سوٹ کرنے لگتا ہے اس سے ان میں سے ایک لیڈی ماری جاتی ہے پھر جب برائن بچ ہی ہوئی دوسری لیڈی کو گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہ برائن کے پیر پر گن سے اٹیک کر دیتی ہے اس سے برائن اسے بھی مار ڈالتا ہے لیکن اس چیز کے لیے ڈینی اس پر بہت ہی زیادہ گصہ ہوتا ہے اب برائن اسے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ لوگوں کے سامنے اچھے بنتے ہو لیکن یہ تب ہی تک ہے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو اس دن کیا ہوا تھا کیونکہ اس دن تم نہیں بلکہ میں موم اور ڈیڈ کے پاس گن لینے کے لیے گیا تھا اور کیونکہ وہ دونوں انفیکٹیڈ ہو گئے تھے اسی وجہ سے مجھے انہیں مارنا پڑا اور میں نے یہ بات تم سے چھپائی تاکہ تمہیں دکھ نہ ہو اس کے بعد دینی گاڑی لے کر ایک گھر میں پہنچتا ہے جہاں وہ برائن کا بینڈج کر سکے لیکن اس گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے اسی لیے برائن کھڑکی کے راستے سے گھر کے اندر پہنچتا ہے جہاں اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دیتی ہے جو مر چکی تھی پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے کمرے میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لیے وہ اس روم میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک ڈاغ ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی کو بہت ہی بری طرح سے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے اس کے بعد وہ چپ چاپ وہاں رکھی میڈیسن کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے غلطی سے ایک میڈیسن گر جاتی ہے جس کی آواز س سن کر وہ ڈاغ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اس سے ڈینی اس ڈاغ کو کے مار دیتا ہے پھر وہ برائن کا بینڈج کرنے کے لیے اس کے کپڑے اتارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کا بینڈج کرتا ہے اور اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا پھر وہ لوگ رات ہونے پر ایک جگہ پر رکھتے ہیں اس دوران جب برائن وہاں پر سو جاتا ہے تو ڈینی چپ چاپ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے گن لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اسے ہوش آ جاتا ہے اور اب وہ بہت زیادہ دکھی تھا حالانکہ ڈینی کو بھی اس چیز سے کافی دکھ ہوتا ہے لیکن پھر وہ برائن کے سونے کے بعد چپ چاپ اس کے پاکٹ سے چاہ بھی نکالتا ہے اور وہاں سے کیٹ کے ساتھ جانے لگتا ہے لیکن تب ہی برائن کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ ڈینی سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو اس پر وہ بتاتا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے پ گاڑی کی چاپ ہی ابھی بھی برائن کے پاس ہی ہے پھر برائن ڈینی کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں پھر سے ایک بار ایک ساتھ بیچ پر پہنچیں گے لیکن ڈینی اس کی باتوں کو نہیں سنتا اور اس سے گاڑی کی چاپ ہی مانگتا ہے ادھر برائن اس کی طرف پڑھنے لگتا ہے اب ڈینی اسے اس چیز کے لیے منع کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں مانتا تو ڈینی اسے سوٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن برائن کو اس چیز سے ب بلکل بھی فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اسی لیے مجھے بنائے گئے رولز کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈینی اسے سوٹ کر کے بہت ہی بے رہمی سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ برائن کو وہیں پر جلا کر دفنا دیتا ہے پھر ڈینی کیٹ کے ساتھ اسی بیچ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے بھائی برائن کے ساتھ بچپن میں آیا کرتا تھا حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ جگہ ابھی بھی بلکل ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی اسی لیے ڈینی برائن کو بہت ہی زیادہ مس کر رہا تھا کیونکہ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ اس بیچ پر آیا کرتے تھے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے